اکثر ہم اپنے ڈیل ایپ میں اس طرح کے سنٹنس کا یوز کرتے ہیں جیسے اگر دم ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ یا پھر اگر دم ہے تو کھڑے ہو کر دکھاؤ یا پھر اگر دم ہے تو بول کر دکھاؤ یا پھر اگر دم ہے تو سچ بول تو گائچ اس طرح کے سنٹنس کو انگلیس میں کس طرح بولا جاتا ہے آج کسی ویڈیو میں جانیں گے یہاں آپ گوڑ کریں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر دم ہے تو کا بار بار یوز گیا گیا ہے اگر دم ہے تو کا انگلیس ہوتا ہے if you have guts تو چلیے اس کا structure دیکھ لیتے ہیں structure میں سب سے پہلے ہمارا ہوگا so اس کے بعد بھر یا subject plus if you have guts چلیے اس کے کچھ example کے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اگر دم ہے تو ہاتھ لیا کر دکھا چلیے اس کا ہوا گا so hands if you have guts next ہے اگر دم ہے تو کھرے ہو کر دکھا اس کا ہوگا so stand if you have guts next ہے اگر دم ہے تو بول کر دکھا اس کو انگلس میں translation کریں گے so speak if you have guts next ہے اگر دم ہے تو سچ بول اس کا ہوگا tell the truth if you have guts next ہے اگر دم ہے تو پانی پی کر دکھا so drinking water if you have guts اگر ویڈیو اچھو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکراب ضرور کریں اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے thanks for watching